حسین شتارہ ابو حریرہ نبی کا پیارہ ابو حریرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الحمدللہ لحمده ونستغنه ونستغفرو ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سعیات عامالنا من جعدي اللہ فلا مزل له من ازلله فلا هادي له واشخد ان لا الہ الا اللہ واشخد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فانا خیر الحدیث کتاب اللہ وقیر الحدیث حدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم واشر العمور محدساتها وکل محدسة بدعہ وکل بدعہ دلالہ وکل دلالہ في النار قال اللہ تعالی في القرآن المجید تمام تعریفیں بزرگِ بڑائی کبری آئی اس ربِ غالبِ مولا کے لئے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشاہ حاج اطربا جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں ورقطہ سے لا رئیب ہے درود و سلام محبتِ وحی کتاب حکمت کے مالک صاحبِ تاج والمعراج وبراخ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اس پر کے جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی سلام اس پر کے جس کی چانتاروں نے گواہی دی درود اس پر کے جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے درود اس پر کے جس کا تذکرہ غینی عبادت ہے اللہم صلع علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید بردران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی مغز سموت برقواتین یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ بہدہو لا شریکہ لہو نے خران جیسی مقدس کتاب ہمیں انعیت فرمائی اللہ کا فضل اور کرم انسانیت بالخصوص امت محمدیہ پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول انعیت فرمایا اور اللہ کا شکر احسان ہے زندگی کے گزارنے کے طریقے فکر آقرت جہنم سے بچنا جنت کا حصول اور پھر دشمن کو مو توڑ جواب دینے کا سلقہ ایک ایسی جماعت سے اللہ رب العزت نے سکھایا جن کو رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کے نعرے سے بلند کیا گیا صحابہ اکرام اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اللہ کی کتاب رسول اللہ کا فرمان اور صحابہ کے طریقے پر زندگی گزارنے والے ہیں لیکن عزیزان مہترم افسوس اس بات کا ہے یہ دعوے ہمارے جتنے بھی ہیں سب کھوکلے ہیں یہ دعوے ہمارے جتنے بھی ہیں سب جھوٹے ہیں یہ دعوے ہمارے جتنے بھی ہیں سب مفاد پرستی کے لیے نفس پرستی کے لیے ہیں ورنہ عزیزان مہترم تیئیس سالہ دور نبوت میں اسلام کی سربلندی پر پہنچ چکا تھا تیئیس سالہ دور نبوت میں اسلام کا پرچم کبھی نیچے نہیں ہوا تھا تیئیس سالہ دور نبوت میں کبھی پھر مسلمانوں کو ناکامی کا صورت اور چہرہ دیکھنے کی نوبت نہیں آئی تھی تیئیس سالہ دور نبوت میں محبت و عصار و قربانی کا وہ پیغام دیا گیا تھا جسے جھٹلایا یا بھلایا نہیں جا سکتا اب اس کے بعد والا دور کچھ کم و بیش تیئیس سالہ دور چار قلپہ راشدین کا اور چھے مہنے کا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور قلافت یہ تیس سالہ دور قلافت میں کبھی مسلمانوں پر ظلم نہیں ہوا بلکہ دشمنوں کے ایڈ سے ایڈ بتا جی گئی دشمنوں کے قیموں کو کھان دیا گیا جو نظر اسلام کے خلاف اٹھتی اس کو ہمیشہ کے لیے اندھا کر دیا گیا جو ہاتھ اسلام کے خلاف اٹھتا اسے جسم سے جدا کر دیا گیا جو زبان اسلام کے خلاف اٹھتی اسے ہمیشہ کے لیے گنگی بنا دیا گیا جو خدم اسلام کے خلاف اٹھتے اسے ہمیشہ کے لیے ناکارہ بنا دیا گیا یہ تیس سالہ دور قلافت بیس سالہ دور خلافت کی وہ شان کیا کہیے یہ بدخسمتی ہے ہم مسلمانوں کی کہ ہم نے صحابہ کو جماعت درجماعت تقسیم کر کے رکھ دیا بہت سارے لوگ ہیں جو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شانے میں بات کرنا نہیں چاہتے نام اگر آتا ہے تو صرف معاویہ کہا جاتا ہے لعظ باللہ من ذالک یعظ باللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنا لازم و ملزوم ہے تیس سال کا دور چار خلافہ راشدین لیکن بیس سال کا دور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کربناک دور مسلمانوں کی آنبان اور شان کا دور مسلمانوں کی ترقی اور طاقت کا دور اسلام کے بول بالے کا دور اور دشمنوں کی کمر توڑنے کا دور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیس سالہ بیس سالہ دور یہ مل گیا تیس سالہ دور خلفا کا مل گیا یہ ملا کر کے جملہ پچاس سال ہو گئے تیس سالہ دور نبوت کا ملا لیجے جملہ تریہتر سال کا دور مسلمانوں کے لیے وہ ملا جو تاریخ کے خلم لکھتے لکھتے خلم کی سہائی ختم ہو گئی خلم ان کے لکھنا والوں کے ہاتھ نہ کرا ہو گئے لیکن وہ بہدروں کی تاریخ کو لکھتے لکھتے ان کے ہاتھ شل ہو گئے لیکن کبھی وہ تاریخ مکمل آج تک نہیں ہوئی یہ دور ہے عزیزان محترم ہمارا یہ مقام ہے اس دنیا کے اندر ہمارا کیسے پیدا ہوا کیوں پیدا ہوا کیا تاریخ کار تھا ان کا جو مسلمانوں سے جو لوگ محبت بھی کرتے اور جن کے سینوں میں بغض اور عداوت ہوتی ان کی کمر بھی توڑ دی جاتی افسوس صد افسوس تمام سوشل میڈیا کے نیوز چینل دیکھتے دیکھتے جوہنا آنکھیں پک گئی دل جوہنا گھبرانے لگا ہاں ذہن میں کئی سوالات اٹھنے لگے جذبات کو کتنا کنٹرول ایک مسلمان کر سکتا ہے کب تک اپنے جذبات کو دبائے رکھ سکتا ہے میرے آنکھوں کے سامنے میرے تین مسلمان بھائیوں کو غیر ضروری طور پر گولیوں سے چھننی کر دیا گیا مارنے والے کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ اس کا دماغی توازن سے ہی نہیں تھا ارے ہم بھی بتائیں گے دماغی توازن کیا سچ ہوتا ہے اور اچھا کس کا ہوتا ہے انشاءاللہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیالے موجود ہیں ابھی توحید پرہ اس سرزمین پر موجود ہیں ابھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفح سالار کے جاننے اور ماننے والے اس سرزمین پر موجود ہیں انشاءاللہ ہم تو وقت کا انتظار کر رہے ہیں اللہ ہمیں صبر دیا ہے ہم صبر کا دامن توڑنا اور چھوڑنا بھی نہیں چاہتے ہم کو صبر سکھایا گیا ہے ہمارے نبی کے دور سے ہماری نبی کی نصیحتوں سے اللہ کے خران سے اللہ کے فرمان سے صحابہ کے طریقوں سے صبر کیسے کیا جا سکتا ہے تو مسلمان سے پوچھنا کہ صبر کیا ہوتا ہے اور آج دور ہمارا صبر ہی کا چل رہا ہے ہم ان ظالموں تکے بعد پہنچانا چاہتے ہیں جو اپنے غنڈا گردی کے ذریعے سے مساجد کو مسمار کرنا چاہتے ہیں مسجد کے اماموں کو زندہ جلانا جانتے ہیں مسلمانوں کے املاک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے صبر کا امتحان مطلو بابا ہم نے تیرہ سال چودہ سال صبر کر کے بدر کی جنگ کو جیتا تھا ہم نے پندرہ سال صبر کر کے اہد میں کامیابی حاصل کی تھی ہم نے سولہ سال صبر کر کے الحمدللہ ہنین میں کامیابی حاصل کی تھی ہم نے اچھونا اٹھارہ سال ہم نے صبر کر کے خیبر کو ہم نے حاصل کیا تھا اور پھر یاد رکھنا ابھی تو تمہارا دسی سال کا دور ہے اور یہ امتحان کا دور ہے ہم غور کر رہے ہیں ہم دیگ بھی رہے ہیں ہم آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رف سے مانگ بھی رہے ہیں ہماری زبان سے ذکر و اسکار بھی جاری ہے یہ خیمتی سر کو اللہ کے سامنے ڈال کر مانگ بھی رہے ہیں اور اللہ نے ہمارے دل کو صبر سے آراستہ کر دیا ہے نہ جانے یہ صبر کا بان کب ٹوٹ جائے جب یہ صبر کا بان ٹوٹے گا ظالموں ارے ہمارے لئے پوری دنیا ہے سہارا دینے کے لئے لیکن تم یہاں سے نکلو تو نیپال بھی سہارا نہیں دے گا انشاءاللہ آو جیدان محترم اٹھو یہ دو کھوڑی کی زندگی میری بہن قسمت ریزی کی جاتی ہے دس دس ظالموں نے مل کر تم سوشل میڈیا پر اب ریلز بناتے ہو سوشل میڈیا کو کھنگال کھنگال کر چوویس گھنٹے ہاتھ میں فون رکھ کر تم جواب دینے کے خابل نہیں ہوئے یہ ہجڑے پن کی علامت ہے مخنص کہا جاتا ہے اسی قوم کو دو سانس کی زندگی ہے یاد رکھو اس بات کو ایک اندر چلی گئی نہیں نکلی تو پریشانی ایک باہر چلے گئی اندر نہیں آئی تو پریشانی بس یہ دو تینٹے ہدا سانسوں کی زندگی ہے اس کے لیے مر رہے ہو تم بچوں کو بڑی بڑی ڈگریان دلا کر بچیوں کو آوارہ سڑکوں پر پھرا کر شادی میں ناجگانہ رکھ کر بڑے بڑے شادی خانوں میں شادی کر کر بڑی بڑی بلیگیں بنا کر آلی شان گاڑیوں میں پھر کر اپنے جوروں کے گلے میں بیس بیس تیس تیس تولے سونا ڈال کر حالات کیا چل رہے ہیں کون مسلمانوں کی دادرسی کرے رب تو یہ چاہتا ہے رب کہتا ہے سورہ رات کے اندر جس قوم کے اندر خود بدلنے کا صلیخہ جذبہ نہ ہو اللہ اس قوم کو کبھی نہیں بدلتا اور ہم بدلنے نہیں چاہ رہے ہم بدلنے نہیں چاہ رہے یہ دو کوڑی کی زندگی کے پیچھے اپنی بڑی آخرت کو خراب کر رہے ہیں ہم لوگ بہت بڑی آخرت کو ہم خراب کر رہے ہیں زیدان محترم ہم نے آج کے جوئے کے خودمے کا عنوان بھی یہی رکھا ہے کہ غافل مسلمان واقع غافل ہے مسلمان اسے پتا ہے ایک اللہ سے مانگا جانا چاہیے ایک اللہ کے سامنے سر جھکانا چاہیے وہی مشکل کشا وہی داتا گنج بخش وہی غریب نواز وہی بندہ نواز وہی اولاد دینے والا وہی سب کو سمارنے والا اسنی بڑی غفلت ہے کہ اس زندہ جاویت اللہ کو چھوڑ کر مردوں کے پیچھے لگ کر اپنے نظر و نیاز کے ذریعے سے امیدوں کو بالا کرتے ہیں غفلت نہیں تو پیر کیا ہے اور ایک مسلمان کی غفلت انسان کوئی بھی ہو کسی کا پیر یا مرشد ہو مر جاتا ہے زمین پر جب تک اوپر رہا اس کو مردہ کہتا ہے کہتا ہے کہ dead body یہ میت ہے یہ مردہ ہے کپڑے اتارنے کے خابل بھی نہیں ہے غزل کرنے کے خابل بھی نہیں ہے اس کو مردہ سمجھتا ہے چار گاندوں پہ اٹھاتا ہے مردہ سمجھتا ہے نماز جنازہ پڑھتا ہے مردہ سمجھتا ہے خبر تک لے جاتا ہے مردہ سمجھتا ہے خبر کے اندر دفنا دیا منو مٹی دال دی اس کے بعد کہتا ہے کہ حضرت میری بھی بگڑی بنا دینا سب کچھ شعور ہے آپ کو یہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے عزیزان محترم بدلئے زندگیوں کو بدلئے زندگیوں کو آج رب اپنے بندوں کے حالات پر کیا کہتا ہوگا کتنے فقر سے میں نے امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے ظالم کتنے فقر سے میں نے رضی اللہ عنہ کا نعرہ دیا ظالم کتنے فقر سے میں نے یہ کہا نبی کے زبان نبو بس ہے کہ تم آؤگے دنیا میں سب سے آخر میں لیکن جاؤگے سب سے پہلے جنت میں ظالم یہ بھی غفلت میں پڑ گیا اور دنیا کی تمام رساکشی میں اپنے آپ کو ڈال کر کہتا ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں یہ تیری مسلمانی کیسی ہے یہ مسلمانی کیسی ہے تیری آخر ذرا صحبہ کی زندگیاں اٹھا کر دیکھنا وہ مسلمانی کیا تھی رسول اللہ کی زندگی اٹھا کر دیکھنا وہ مفلیسی اور غربت کیا تھی امہات الممینین کی زندگیاں اٹھا کر دیکھنا جو کھجور کی گھٹیوں کو چوز چوز کر اپنی زندگی گزارہ کرتی تھی ارے وہ زوت ہے مسلمان اصل تم تو نخل بھی کرنے کے قابل نہیں ہو وقت آ گیا ہے عزیزان محترم کھڑے رہنا پڑے گا آواز بلند کرنے پڑے گی ہر ظلم کے خلاف بولنا پڑے گا اللہ کی شان میں شرک ہوتا ہے اللہ نے کہا یہ ظلم ہے اس کے خلاف بولنا پڑے گا رسالت کے بارے میں اللہ نے کہا ورفعنا اللہ کا ذکرہ کہا رحمت اللہ علمین اللہ کے رسول کو کہا گیا خاتم النبین اللہ کے رسول کو کہا گیا یہ نعرے کو بلند کرنا اور کہنا پڑے گا کھڑے رہنا پڑے گا ہر ظلم کا موت اور جواب دینا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ اس کائنات میں دو ہی خانون چلیں گے اس کے لیے چاہے ہماری جان بھی لے لی جائے ہمارے جسم سے چمبلی کو کھینچ لیا جائے ہم قبر پرستی کو برداشت نہیں کریں گے ہم مورتی پرستی کو برداشت نہیں کریں گے ہم شخصیت پرستی کو برداشت نہیں کریں گے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی بڑے سے بڑے عالم کسی بڑے سے بڑے مفتے کسی بڑے سے بڑے مرشد کی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ بات اگر بتاتا ہے رسول اللہ کے طریقے کے مطابق آپ کے احدیث مبارکہ کے مطابق تو وہ بات ہم سر تسلیم خم خبول کریں گے لیکن آپ کی بات کے خلاف اگر تم کہو گے نہیں یہی بھی جائز ہے اسے بھی کرنا چاہیے یہ بھی جائز ہے یہ بھی ہونا چاہیے جوتے کی نوک پر اڑا دیں گے اسے انشاءاللہ توحید کا نعرہ یہ ہے یہ ڈپلیکٹ توحید پرستی نہیں چلنے والی ہے تمہاری ہے یہ ڈپلیکٹ توحید پرستی نہیں خبابی نے عرد کو اگر آگ پر لٹایا گیا اسی توحید کی وجہ سے میرے بلال کے جسم سے چملی کو کھیچا گیا اسی توحید کی وجہ سے موسیٰ بن عمر کو گھر بار چھوڑنا پڑا اسی توحید کی وجہ سے آج تم سمجھتے ہو کہ بچوں کو اسکول کو چھوڑ کر اسکول سے لالوں گا اچھا کھانا کھاؤں گا اور اسلام پر آج بھی نہ آئے دشمنوں کو جواب بھی دے دیا جائے یہ ہندوستان کا ماحول صدھر بھی جائے اپنے آپ کو میں اللہ کا پکا سنچا بندہ بھی بنا لوں تو دنیا اور دین دونوں کو تم دل میں بسا کر کے نہیں حاصل کر سکتے دنیا کو ضرورت کے تحت اختیار کرو استعمال کرو دنیا کو اتنا ہی استعمال کرو جتنے اچھ کی ضرورت ہے لیکن آج ہم نے اسلام کو دستر خان پر اچار کی حیثیت دے دی پورا کھانا کھاتے ہو زیرا مزہ خراب ہو گیا تو تھوڑی انگلی لگا کر اچار چاٹ کر بڑا اچھا ہے تو اسلام کو بھی ایسے ہی بنا دیا ظالموں سب سے پڑھے ظالم تو میں اور آپ ہیں جو اسلام کا مزاق بنتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن مخالفت نہیں کرتے میرے آنکھوں کے سامنے کسی کے خدموں پر سر رکھ دیا جاتا ہے تازیے بنا کر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کو تازہ کرنے کی بات کی جاتی ہے میری آنکھوں کے سامنے میری آنکھوں کے سامنے عمر بن خطاب کو گالی دی جاتی ہے عبو بکر کو گالی دی جاتی ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بلا کہا جاتا ہے میرے کان سنتے ہیں کہ مائشہ بڑی خطرناک عورت تھی نعوذ باللہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دی جاتی ہے میرے کان سنتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے یہ کیسی توحید پرستی ہے کسی کے گریبان پکڑنے کی تم میں طاقت نہیں ہے تو پھر ایسی توحید پرستی کا ڈھنڈو رہا مٹ پیچھو ہے یہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے اٹھو یہ غافل مسلمان ستر پچھتر سال کی آزادی میں جو درگت تمہاری بنائی گئی ہے ہمارے اسلاف نے نو سو سال میں اس غریب ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنا دیا تھا تم یہ غفلت پر سے پردے ہٹاؤ تمہاری ذمہ داری ہے یہ بتانا ہے یا ڈنکے کی چھوٹ پر ہر نوجوان روز ایک جو نہ اپنا پوست ضرور ڈالے اپنے جو بھی پیج ہے یا اس فیس بوک ہے اسی کے ذریعے سے پیغام پہنچانا ہے یہ گودی میڈیا نے تو اس ہندوستان کا بیڑا گھر کر کے رکھ دیا ہے آئے گا وقت انشاءاللہ وہ بھی وقت آئے گا انشاءاللہ یاد رکھا جا رہا ہے سب کچھ یاد رکھا جا رہا ہے ہمارے دل ہمارے ذہن ہماری سوچ ہمارا علم اتنا کمزور نہیں ہے کہ کل کی بات یہاں نہ رکھی جائے ہم تو وہ مسلمان ہیں الحمدللہ سالے چودہ سو برس پہلے کی بات یاد رکھ کے بتا سکتے ہیں تو تمہارے یہ سال دو سال کی بات یاد نہیں رکھ سکتے ہیں الحمدللہ ہم یاد رکھیں گے انشاءاللہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی وقت بدلے گا عزیزان محترم لیکن عزیزان محترم میری اور آپ کے غفلت کیا ہے وہ غفلت پیسے بھی پردہ اٹھانا بہت ضروری ہے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نمازوں کو ضائع کیا کرتے تھے نوزب اللہ کوئی بتا سکتا ہے اسی آقا نے کہا اے میرے ساتھیوں اے میرے ماننے والوں تم پر دن میں پانچ وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں کس کے الفاظ ہیں الفاظ بھی کس کے ہیں آواز بھی کس کی ہے کون بتا رہا ہے یہ ارے شیخ سعیدی نے کیا کہا تھا نبی کی بات جوائی لکھنے بیٹھے سیرت تو بعد از خدا بزرگ تو ہی بس خطہ مقتصر ہے یہ ایمان کا تخاظہ ہے یہی کہا شیخ سعیدی رحمت اللہ علیہ نے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ بزرگی بڑائی متوری کسی کی بات کو جو اقین کر لینے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شانی کی رہا کون مانتا ہے فجر کو اٹنا تم نہیں جانتے ہندوستان کے حالات بدل جائے تم رات کو چار بجے اٹھ کے ذرا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے ہاتھوں کو پھیلاتے نہیں ہندوستان کے حالات بدل جائے تم کبھی خران پڑھ کر کے اپنے واقعات کو خران میں تلاش نہیں کرتے ظالم کا ظلم ختم ہو جائے ارے تم رسول اللہ کے سیرت مبارکہ نہیں پڑھتے تم کہتے ہو کہ یہ ناجائز حکومت ختم ہو جائے کہ ایسے ہو سکتے عزیز آنے محترم یہ قفلت نہیں تو پھر اور کیا ہے تم فجر میں سوتے پڑے ہوتے ہو آڑ بجے نوکری کو جانے مودھو کے باہر باگتے ہو اگر گھر میں اتفاق سے جورو بہن بیٹی ماں اگر توشہ اگر نہیں بنائے تو کہتے ہو ارے جان دو بھائی دیر ہو رہی نوکری کو جانا ہے رستے میں کر لیتا ہوں لیکن تم کو یہ ہوش نہیں ہے یہ قفلت کیسی ہے تمہاری کہ رب نے کہا ہے نماز نین سے بہتر ہے صرف ایک فجر کی نماز میں کہا گیا چاروں نمازوں میں نہیں چاروں آزاروں میں نہیں فجر کی نماز میں احساس دل آ گیا آ گیا اٹھو رب تیار ہے دینے کے لیے پہلے آسمان پہ آیا ہوا ہے رب اے غائفل مندو اے غائفل مسلمانوں مانگو اپنے رب سے رب دینے کے لیے تیار ہے رب دینے کے لیے تیار ہے رب دینے اپنی جھولی پھیلائے ہوئے ہے کیا چاہتا ہے لے لے بندے ہاتھ ڈال اور نکال لے غن دور کرنا چاہتا ہے لے لے رس چاہتا ہے لے لے غریبی دور کرنا چاہتا ہے لے لے جلد چاہتا ہے لے لے جانم سے چھٹکانا چاہتا ہے لے لے دشمن پر غلبہ چاہتا ہے ارے لے دے رہا ہوں جس طریقے سے میں نے خالد بن ولید کے اندر صلاحیتوں کو پیدا کیا تھا جس طریقے سے میں نے عمر بن خطاب کو کفر و دلدل کی مجلس سے نکال کر ایمان والا بنا کر خلیفہ دبم بنا دیا تھا میں بھی تجھے دینے کے لئے تیار ہوں تو اٹھ کے کھڑے تو ہو جا کہا ہے فجر میں دو آدمی تین آدمی چار آدمی پانچ آدمی چھے آدمی ایک صف اگر کسی مسجد میں ہوتی ہے تو مسجد والے جو ہنا زیمداران جو بھی ہے امام صاحب جشن بنا رہے ہیں کہ آج ہماری مسجد میں ایک صف ہو گئی تم کہاں رہتے ہو تم کہاں رہتے ہو اللہ سے بغابت کرتے ہوئے شرم نہیں آتی رسول اللہ کی بات کا مزاق بناتے ہوئے شرم نہیں آتی دنیا میں جتنی قوموں پر عذاب آیا ہے وہ نبیوں کی گستاقی کرنے کے وجہ سے آیا ہے نبی کی بات کو چھوڑ دینے کی وجہ سے آیا ہے نبی کی بات کی مخالفت کرنے کی وجہ سے آیا ہے نوح علیہ السلام سے نبی تک آپ واقعات کو اٹھا کر دیکھ لینا یہ تمام واقعات بتاتے ہیں کہ نبیوں کی گستاقی جس قوم نے کی وہ تباہ ورباد ہو گئی اور تم کیا کہتے ہو داڑی مون کر نبی کا امتی بے نمازی رہ کر نبی کا امتی جمعہ کو جمعہ مجید کو بھر کے نبی کا امتی خوالیاں سن کے نبی کا امتی خبر پرستی کر کے نبی کا امتی پیری مریدی کر کے نبی کا امتی ہاتھوں میں جہنا نارے بان کر جہنا نبی کا امتی ڈن پر اور گلے میں تاویز نے لٹکا کر نبی کا امتی شادیوں میں ناچ کر نبی کا امتی شادی کھانے بڑے لے کر شادی کرنے کے بعد نبی کا امت ہے تم کو قرآن پڑھنے نہیں آتا نبی کا امت ہے بچے کو حافظ نہیں بناتے نبی کا امت ہے مدرسوں میں غربہ کو ڈال کر پتری دال کھانے پر مجبور کرتے ہو تم جن نبی کے امت ہے تمہارے بیٹوں کو عریشان کھانے تم کھلاتے ہیں نبی کے امت ہے ارے کتنی باتیں گناہوں دوست دل بہت تھکا ہوا ہوا ہے جن حالات سے اس ملک میں ہماری جو بے عزتی ہو رہی ہے وہ دیکھ دیکھ کر سینہ بھر رہا ہے پتہ نہیں اللہ نے تمہارے سینوں کو کیا بنایا ہے پتہ نہیں تم کیا سوستے ہو آخر امت ملت اور خوم کے لیے اسلام کی سربلندی کے لیے یہ جان اگر جا بھی سکتی ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں الحمدللہ لیکن دنیا پرستی میں جی کر یہ جان نہیں دیں گے انشاءاللہ نہیں دیں گے انشاءاللہ ہم معاذ اور معبض بنیں گے انشاءاللہ جن کی ماں نے آٹھ اور دس سال کی عمر میں بدر میں شامل کر دیا تھا جنہوں نے اس وقت کے خیمتی سردار جس کو کہا جاتا تھا ابو جہل کا ختل کر کے اسے جہنم رسید کر دیا تھا بیانسوں بچے تھے ایسے چھوٹے چھوٹے نا ارے تمہاری جوانیاں کدھر ہیں آج کتنا کماؤ گے کیا کروگے کماؤ گے رکھ کے چھوڑ کر مروگے تو بعد میں اولان لڑنے والی بن جائے گے کیس ڈال لے گی کتنے واقعات آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھائی بھائی کا دشمن بہن بہن کے دشمن خود نہیں کماؤ سکتا خود نہیں کماؤ سکتے باپ دادا کے وراثت کے اوپر کیس کلیان کر کے پولیس جنرل جیل یہ ہونے والے اس سے زیادہ کیا اگر اپنے بچوں کو دین کا سپاہی مجاہد بناو حافظ بناو اپنی بیٹی کو حافظہ علیمہ بناو دین کی مجاہدہ بناو ہمارے جو صحابیات نے جنگوں میں حصہ لے کر اپنے مردوں کو کیسے اُبھارا تھا شاعری کے ذریعے سے وہ صحابہ اکرام جب عورتوں کی شاعری سنتے تو ان کے جسم کے اندر فور فوٹی وال کا کرنڈ دوڑیا تھا اور پھر دشمنوں کی صفوں میں گھستے تو ان کے سروں کی دیوار لگا دیا کرتے تھے آج وہ چاہیے یہ نہیں چلے گا تین ٹیم روٹی پیڑ بھر کے کھا کے بارہ گھنٹے کی نوکری کر کے تھک گیا تھا بھائی سیٹ نماز کو نہیں چھوڑتا اب کیا کریں گے بولو مولی صاحب روزی تو کمانا ہے نا لات مار کے نکل جائے اسی روزی کو دعا کر اللہ سے کہ اللہ نماز چھوڑ کر روزی کمانا نہیں چاہتا اب یہ روکری چھوڑ رہا ہوں تو ایسا رس پیدا کر میرے پاک پھروردگار جس میں خیر اور برکت اور تیری نمازوں تیری عبادت کا جنا شکرانہ ادا کر سکو میں دیکھنا اللہ پر ثابت خدمی سے یقین کر کے توقع ہو کے مانگو پھر دیکھنا اللہ بہدہو لا شریک الہو آسمان سے کیسے کیسے فیصلوں کو سادر کرتا ہے آنے والے دور کی تیاری کرنا ہے عزیزان محترم اس خوم کا مزاج ہم نے دیکھا بھی ہے یہ خوم نہ ذہنی طور پر تیار ہے نہ جسمانی طور پر تیار ہے نہ حرکتیاتی طور پر تیار ہے بس گھٹکے کھاؤ سگریٹ پیو انسٹیگرام پہ رہو ریلز دیکھو یوٹیوب بناو پتہ نہیں کیا کیا کرو رات کے دو دو بجے تک اللووں کی طرح روڈوں پر جاکتے رہو پھر پولیس کو زبردستی ڈنڈے لے کر مار کر بھگانے کی نوبت لاؤ ارے کدھر ہے یہ امتی کونسا امتی کدھر کا امتی میرے آخاں نے کہا تھا کہ عشاء کے بعد سو جاؤ فجر سے پہلے اٹ جاؤ اگر ایک مسلمان یاد رکھنا عورتوں اور مردوں دونوں بھی ایک سنت کو اگر تم چھوڑ دوگے عذاب پوری سو سنتوں کئی آئے گا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں یہ چھوڑ رہا ہوں کیا ہوتا بھئی تیج بات ہے نا تم سمجھ رہے ہوئے کہ نہیں یہ کرا تو کیا ہوتا ارے نہیں عزیزان محترم تم جب تول میں لے جاتے ہو نا اگر تم تلاتے ہو کوئی ترکاری یا دال چھامل اگر اس کا کانٹا اگر ذرا ادھر ادھر ہوا فوری دیکھ کے بول دیتے بابا کدھر جا رہا ادھر کر تولنے کی باری آئی لینے کی باری آئی تو ادھر لیں گا عمل کی باری آئی تو کہیں گا کہ یہ چلتا نہ بھائی ابھی تابعی کا اس ٹکلی مولی صاحب ارے خانون بنانے والے سے پوچھنا اس ٹکلی کیوں بنایا خانون بنانے والے سے پوچھنا کہ خانون سخت ہے یا ہمارے لئے آسان ہے جررت تمہاری نہیں ہے اس سے پوچھنے کی تابعی لے نکالتے ہو تم تابعی لے نکال کر زندگی گزارتے ہو تم کدھر زندگی گزار رہے ہو عزیزان محترم آج وقت ہے یاد رکھنا اس بات کو ہم نے بہت ساری باتیں اس ممبر سے کہ چکی اور بات نے بھائیوں نے جب آیا نیوز میں یا اغباروں میں یا پھر سوشل میڈیا بر تو ہم سے کہتے ہیں فون کر کے کہ شیخ آپ نے جو بات بتائی تھی آثابت ہونے جا رہی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے عزیزان محترم ممبر رسول ہے یہ خوم کو بزدل بنانے کا ممبر نہیں ہو سکتا یہ کسی بھی مسجد کا ہو اسی مسجد کا نہیں کوئی بھی مسجد کا ممبر مردوں پر مردوں کے خدموں پر سر رکھ لو کامیاب ہو جاؤ گئے اسی لئے ممبر نہیں ہے ممبر کس لئے ہے انصاف خائم کرنے کے لئے دشمنوں کے خلاف پلان بنانے کے لئے اسلام کی سربلندی کے لئے ہمارے عمال میں کوئی کوتہ ہی کمزوری اگر ہے تو اس کو طاقت دینے کے لئے بے علموں کو علم پہنچانے کے لئے جو دنیا میں چل رہا ہے وہ معلومات امت تک پہنچانے کے لئے جو سستی اور کاہلی آگئی وہ دور کرنے کے لئے جو انتہانیت تفاقیہ اسے ختم کرنے کے لئے محبت اور خلوص کا پیغام بڑھانے کے لئے یہ ممبر اس لئے ہے لیکن آج ہم نے جماعت واری سیکشن میں لاکر ممبروں کو بھی سنت الجماعت کا ممبر اگر ہے تو پیری مردی خبر پرستی اور جھوٹے واقعات مردوں کے خشے سنا کر ممبر کا حق ادا کر دیا نعوذ باللہ مزالی کوئی اور جماعت اگر ہے تبلیغی تین دن چلو چالیس دن چلو پچاس دن چلو کیا سکھتے نہیں معلوم کیوں سکھتے نہیں معلوم کیوں جانا نہیں معلوم کیا پڑھ رہی نہیں معلوم بس وہ اپنا حق ادا کر دیا اور ایک جماعت ہے بیچاری مظلوم ستر سال سو سال سے کچھ بھی نہیں کے لئے نعرہ آج بھی بلند ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا خانون نافذ کیا جائے کیسے ہو سکتا ہے کب ہو سکتا ہے یہ نبی کو تیرہ برس لگے تھے اس زمین پر خانون کو نافذ کرنے کے لئے تیرہ لگے تھے نہیں تئیس برس لگے تھے تئیس برس پھر صحابہ اکرام کو تیس سال دینے پڑے تھے مامیہ رضی اللہ عنہ کو بیس سال دینے پڑے تھے اس کے بعد جا کے جوہنہ اس اللہ کی سرزمین پر اللہ کا خانون نافذ ہوا تھا بول دینے سے نہیں نافذ ہوتا اس کے خلاف عمل کرنا پڑتا ہے اس کے خلاف بولنا پڑتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے خانون کو اپنے زندگی میں معاشر خاندان میں لانا پڑتا ہے اپنے عمل میں لانا پڑتا ہے پھر جا کر کے وہ خانون نافذ ہو سکتا ہے اب بچی کچھی ایک جماعت جو توہید پرستوں کی ہے یہ بھی بیچاری اختلافات کا شکار ہو گئی اور یہ بھی بیچاری نعرے بلند کرتی ہے لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہے ہمارے اسلاف کے کارنامے اٹھا کے دیکھنا اللہ ماہ احسان الہی زہیر نے وہ ڈنکا بچایا تھا اس سرزمین کے اوپر کہ آج بھی کالے قوے پریشان ہوتے ہیں باطل کے ایوانوں میں آگ لگ جاتی ہے وہ آواز نکالو توہید پرستو وہ انداز اختیار کرو توہید پرستو اللہ نے جب دشمنوں کے نرغے میں آئے اور اپنوں نے ہی نقصان پہنچایا تو جب آپ کو شہادت ہوئی تو دنیا کے پندرہ ملکوں نے آپ کو اپنے زمین دینے کا وعدہ کیا کہ ہماری زمین پر دفنانا لیکن اللہ نے منظور یہ کیا اچھ مجاہد اعظم کو مجاہد کہنا غازی جو نخب دے سکتے ہو تم دینا وہ توہید پرست اس کو کہا جاتا ہے توہید پرست اس کو کہا جاتا ہے دلنت البقی میں جس کو اللہ نے جگہ دی یہ مجاہدانہ زندگی جیو موت وہ ہے جس پر زمانہ کرے افسوس موت وہ ہے جس پر زمانہ کرے افسوس یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لئے کیا زندگی ہے ہماری کب تک یہ دنیا کو لے کر کب تک ان ہاتھوں سے مردوں کا دفنا دفنا کر آوگے کب تک دفنا کر خبرستان میں کھڑے ہو کر تجارت کی باتیں کروگے کب تک خبرستان میں کھڑے ہو کر ہسوگے کب تک یہ نہیں سوچوگے کہ مجھے بھی کلا کر یہاں دفن ہونا ہے کیا ہوگئے عزیزانی محترم خبرستان عدب کی جگہ تھی خاموشی کی جگہ تھی ذکر و سکار کی جگہ تھی مسلمانوں کے کتنی غفلت بتائی جائے خبرستان میں کھڑے ہو کر بھی انسان پون پر بات کر رہا ہاں دے دیئے لے لیے چلے چلے میں بھی آکے لے رہا ہوں ارے کہاں سے آکے لے رہا بے وقو بھے غافل انسان تیری موت اگر ہوتی ہے تو وہیں خبرستان میں دفنا دیا جائے گا تو لینے دینے سے بھی قاسر ہے کدھر زندگی عزیزان محترم بدلنا ہے آنے والا دور اور کربناک ہونے والا ہے دشمن کی نظر ہو سکتا ہے تلنگانہ پہ بھی ہو اور ہو سکتا ہے کہ یہاں کی جو ہندو مسلم ایک جہتی ہے یا یہاں کا گنگا جمنی جو قانون ہے یا کی جو محبتیں ہیں اس جو ہے محبت کو بھی پامال کرنے کی نازش جو ہے ناپاک سادش بھی چل رہی ہے تم غفلت میں رہو نا تم کماتے رہو گھر میں جماتے رہو اچھے لقمیں کھاتے رہو تم یہ مست سنچو کہ میرا ربتے سے راضی ہوگا آؤ ایک غفلت پر سے پردوں کو ہٹائیں میرے اور آپ کی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سالہ تکلیفوں کو برداشت کیا مکہ کی سرزمین پر دشمن نے طائف کی سرزمین پر نبی کے جسم کو لہو لہان کر دیا میرے نبی نے مانگا بھی تو اپنے رب سے مانگا اپنے میرے نبی نے مانگا تو اپنے رب سے مانگا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف دی گئی ابو بکر صدیق کا گزر ہوا کہا کہ بلال تیری نیت سے رب واقف ہے کچھ دیر کے لیے ان ظالموں کا کہاں مان لے ہاں کہہ دے کیا جانا ہے تیرا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نعرے کو بلند کر کے اہدن 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 کہا کہا یہ جان دی دی ہوئی اسی کی ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا میرے بلال نے کہا جان لیتے ہو لے لو چھپڑی نکالتے ہو لے لو رب کے خانون میں تبدیلی برداشت نہیں کر سکتا نہ نماز تھی نہ روزہ تھا نہ زکاة تھی نہ حج تھا نہ ماباب کے حقوق تھے نہ پڑوسیوں کے حقوق تھے کچھ نہیں معلوم تین نکالت پر اسلام چل رہا تھا توہید رسالت اور آقیرت ان تین نکالت کو لے کر میرے بلال نے کہا تھا کہ یہ جان جائے گی تو رب کے نام پر جائے گی یہ ظالموں کی بات کو میں کبھی قبول نہیں کرتا ارے تم کیسے بزدل ہو گئے ہو سعودی نظام چل رہا ہے بولتے نہیں ظالموں کو چھوڑ دے دی جا رہی ہے بولتے نہیں دو دو مسلمانوں کا خاتل بیسیوں مسلمان لڑکیوں کا حسانی آج اسی کے وجہ سے ہریانہ کے نوح کے اندر جو فساد ہوا مسلمان تباہ برباد کر دیا جا رہے ہیں روز مارے جا رہے ہیں تم کو اس کی خبر نہیں ہے اصل میں املاک کو پولیس کے سامنے جلایا جاتا ہے تمہیں اسے خبر نہیں ہے نعم پوچھ پوچھ کر لوگوں کو مارا جا رہا ہے تم کو اس کی خبر نہیں ہے ارے کتنا بولو یار اس ممبر سے میں تم اٹھتے ہی نہیں تمہارے اندر جذبہ پیدا ہوتے ہی نہیں نہ جانے کون سا لخمہ کھاتے ہو تم تو تمہاری روح میں دوڑنے والا خون گاڑا نہیں ہونا چاہیے تمہارے سینے میں دھڑکنے والا دل کبھی کمزور نہیں ہونا چاہیے تمہارے سننے والے برائی کو کان کبھی برداشت نہیں کرنی چاہیے یہ کریں گے تو نبی کے امت ہی کہلائیں گے یہ غفلت کا پردہ اٹھاؤ یہ ڈگریوں کی دنیا یہ ڈاکٹروں کی دنیا یہ انجینئریوں کی دنیا تمہیں بزدل بنا کے رکھ دیا ہے یاد رکھو بزدل ہو تم اپنی اولاد کے سامنے بٹھا کر تیرہ سالہ دور نبوت کو کبھی سنایا ہے تم نے بلال کی تکلیف وں لوگوں کو بٹھا کر اپنی بہو کو یہ بتاؤ اسے کہ اسلام کے خاطر عورتوں نے کیا 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 تھا ہم بتاتے ہیں الحمدللہ اپنے گھر کے اندر ہم بتاتے ہیں چیلنج کے ساتھ ہماری عورتوں کے ذہن کو بنا رہے ہیں ہم بنا دیئے اللہ کے کرم سے الحمدللہ خربان ہو جائیں گے انشاءاللہ اسلام کے نام پر دنیا میں شہید ہوں گے اللہ رب العزت آسمانی دنیا کے فرشتوں میں میرا نام لگ کر کہے گا کہ فلانے ایک خاندان نے تو اللہ کے نام پر اسلام کے لئے اپنے جان کو دیا تھا تو کیا جنت کس کے لئے بنائی گئی ہے وہ ایسے ظالموں کے لئے سن کر رنجان مارنے والوں کے لئے نئی عزیزان محترم اب تیرا برس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے ساتھ لڑتے رہے کوئی مدد نہیں دیکھ رہا ہے رب کسوٹی پر گھس رہا ہے رب دیکھ رہا ہے میرا نبی اب کیا کرتا ہے کیا حکم دیتا ہے کیا اپنی طرف سے صحبہ کو کوئی بات بتاتا ہے تیرا برس گزرے حجرت کا حکم ہوا مدینہ کی سرزمین پر آئے اللہ ہو اکبر وہ میرے نبی کے تیرا سال کے سجدوں کو اللہ نے خبول کر لیا وہ میرے بلال کی چھیخوں کو اللہ نے عرش تک پہنچا دیا وہ میری نکل نا خبول کر لیا وہ میرے عمر کی دھاڑ کو اللہ نے سو آسمان پر خبول کر لیا اب جب مدینہ کی سرزمین پہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں کا نظارہ میرے نبی کو بتاتا ہے اور نبی کہتے ہیں کہ اے ایمان والو بس تھمبت ہو گئے ہو کمزور ناتوان ہو گئے ہو نہیں وقت آ چکا ہے میرے نبی کے الفاظ تھے وقت آ چکا ہے تیرہ برس زندگی کو عجرن بنا کر گزار لیا اب وقت آ رہا ہے بدر میں نکل نا ہے اور ایک ایک پائی کا حساب بھی ہمیں لینا ہے اللہ اکبر عزیزان محترم وہ صحبہ اکرام کی جماعت جو تھی اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہائے اب کیا کریں گے ابھی ابھی تو مکہ سے آئے ہے سب کو لٹا کے آئے ہے کچھ بھی نہیں بچا ہے غریبی کی زندگی ہے یا رسول اللہ چھت بھی نہیں ہے کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں ہے چلنے پریشان حال ہے آپ یہ کیا سنا رہے ہو کہ بدر میں نکلا ہے ایک بھی صحبی نے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی نے مشورہ کیا صحبہ سے کہ کیا بلتاتے ہو اے صحبہ بتاؤ مہاجیر اور انصار کی جماعت میں سب سے پہلے انصار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنگ مدینہ کے لیے چھوڑ دیں پیچھے سے بھاگ جائے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑا ہے یا رسول اللہ یہ جسم کا روم روم آپ کے ہشارے پر خربان ہونے کیلئے تیار ہے اللہ اکبر صحبہ نے نعرے تکبیر کہا مہاجیر کی جماعت میں سے ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ انصار اور مہاجیر کی جماعت کیا کہنا ہم کبھی جدا ہونے والے نہیں ہم دیکھتے ہیں آپ شارہ کر دیجئے کہاں سے کہاں تک گردنوں کو ناپنا ہے میں اچھت طریقے سے آتا ہے جبکہ تجب کی بات ہے جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں تلوار بھی نہیں ٹوٹی ہوئی برچی بھی نہیں کمان بھی ٹوٹی ہوئی پیدل نکل گئے ایک سو اسی کلومیٹر کا راستہ کوئی بتانے والا نہیں نبی کی رہبری میں نبی گائیڈ کرتے جا رہے ہے اللہ جبریل کے ذریعے سے نبی کو بتاتے جا رہا ہو ہے نبی اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ چلو چلتے چلو ایک سو اسی کلومیٹر کا راستہ پیدل پیدل میرا نبی چل رہا ہے اسلام کی سربلندی کے لئے تم فجر میں اپنے گھر سے نکل کے مسجد کو نہیں آتے پھر کہتے ہو کہ ہاں ہمارے ساتھ ایسا کیسا ارے ایسا کیسا ایسا بولنے سے پہلے اپنے عمل کو چک کر ہو لے ایک سو اسی کلومیٹر کا راستہ ہوا حضرت سفرہ بھی تھی مجاہدہ عورت طاقت پر عورت تاریخ میں آتا ہے کہ معاس اور معبیس کی ماں تھی ماں موجود دو نون حال بچے جن کو ہم چاکلیٹ دے کر فجر کی نماز آگئے بھئی نماز پڑھنے آئے تھے رخم باتی جا رہی تھی کہا آگئے تھے کہا تھے کہا جانا تھا ماں نے اپنے بچوں کو کیا کہ کہ بھیجا تھا عظیم ماں کو عظیم سلام اس ممبر سے آج ضروعت ہے اسے باپوں کی آج ضروعت ہے اسے ماں کی آج کامیابی کی طرف جا رہے ہیں تم نے کہ کہ آج آزادی ملتج ملک کا بٹوارہ ہو گیا کچھ بدخماس لوگ ملک چھوڑ کر بھاگ گئے ہم نے اس ملک کو بائی چانس نہیں لیا چانس میں نہیں لیا ہم نے پسند کر کے لیا اس ملک کو اس ملک میں ہماری عامل گڑی ہے اس ملک میں ہمارے بڑے بڑے سورما دفن ہے الحمدلللہ اور سب سے عظیم رہنما ٹیپو سلطان اسی مٹھی کے اندر دفن ہے ہم مر گئے تو ہیلیکاپٹر سے لے جا کے راک کو اڑا کے ندیہ میں نہیں بہا دیتے بابا سجدہ کرتے ہیں پانچ دن جاتے ہیں تو اسی مٹھی کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے اور یہ ہندوستان کے خبر یہ مٹھی ہمیں خبول بھی کر لیتی ہے ایسا نہیں ہے کہ جلانے کے بعد آدھی ٹانگ بج گئی تھی تو کتے کھینچ کے لے گئے تھے ایسا نہیں ہوتا ہمارے ساتھ مسلمان ہیں الحمدللہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے الحمدللہ جب تک جئیں گے اسلام کو بچا کر رکھیں گے انشاء اللہ مرے انشاء اللہ تو بیج جی پور چھوڑ جائیں گے تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گے ہماری فوج ختم نہیں ہوگی انشاء اللہ ہوگا یہ وقت جائز ظلم نہیں کسی کا ناجائز مال نہیں اسلام نے سکھا یا ہے اے غافل مسلمان اب تو اٹھ کم سے کم ریاستوں کی حکومتوں کو پہچان سنڈرل کی حکومتوں کا جائزہ لے جو جو اس ملک کا ایک وہ وزیراعظم جو ناکارہ ہے جو نامرد ہے وہ وزیراعظم جس جو کتے کے بارے میں مثال دے کر کہتا ہے کہ میں بچا لوں گا لیکن مسلمانوں کی شہادت پر جس کی زبان نہ کھلتی ہو تو ہمیں آتا ہے بابا تخت پر کس کو لٹانا ہے تخت سے کس کو ہٹانا ہے وقت کا انتظار ہے انشاءاللہ عزیز آل محترم یہ بات کہنے لیے اللہ لا الہ اللہ 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 نے اپنی باری آئیتوں کہا اے لوگو اے مسلمانوں اے انسانوں میں وہ اکیلا ہوں میری ذات میں کسی کا بھی شریک نہیں ہے میری ملکیت میں بھی نہیں ہے میں کسی کو دیا بھی نہیں نہ میں کسی کو دے سکتا ہوں اور پوری کائنات کل من علیہ فان کے نعرے سے ازا زلزلت ارز زلزال ہو کے نعرے سے یہ دنیا کو میں فنا کر دوں گا جتنے انسان دنیا میں آئے تھے پوروں کو موت کے گھاٹ میں اتار دوں گا بچ جائے گی تو کون رب کی ذات بچائے گی ویبقہ وجہ ربی کا ذل چلال علیہ اکرام جب یہ پڑھتے ہیں ہم طاقت آ جاتی ارے بھئی ایک حضرت تھے جن کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا تھا لیکن پانچ مہنے کے بعد چھ مہنے کے بعد پانچ سال کے بعد موت ہو گئی اب کس کو ڈھونڈو ایسا تو نہیں ایسا تو نہیں میرا رب کہہ رہا ہے تم جب نہیں تھے نا بابا تمہارا وجود بھی نہیں تھا سمندر کدھر تھا آسمان کدھر تھا پہاڑ زمین کدھر تھے کوئی مخلوق نہیں تھی جب بھی میں تھا جب تم سارے کے سارے ختم ہو جاؤ گے نا بابو کوئی نا بچے گا اس کائنات کے اندر جب بھی میں رہوں گا اللہ نے وعدہ کر لیا ہوا الحی القیوم وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اللہ و اکبر وہ رب کہہ رہا ہے وہ رب کہہ رہا ہے مانگ مانگ مجھ سے میرے خزانے میں کمی نہیں ہے بے وقف ادھر ادھر مو مارتے پھرتا ہے ادھر ادھر سر کو چھکاتا ہے باطل امیدے لگاتا ہے انہوں سے مانگتا ہے چھاڑ پہاڑ پیڑ سورہ چاند ستارے پتھروں سے مانگتا ہے پانی سے مانگتا ہے مرحب انسان سے مانگتا ہے تجھے کیا شرماتی ہے کہ مجھ سے بھی مانگ لے غافل انسان سب اٹھو انشاءاللہ ذمہ داری لے لو میں آخری کی بات کر رہا ہوں آپ سے اہد کر لو اپنے دل کے اندر اب میں ہاتھ بڑھا کر بیعت کر کے اسلام اگر اجازت دیتا تو میں وہ بھی لے لیتا وہ صرف خلیفاؤں کے دور میں یا سپیس آلار لے سکتا ہے جنگ کے مقام پر میں نے لے سکتا آپ سے لیکن دل سے یہ اہد کرو رب کے گھر میں بیٹھے ہو کہ آج کے بعد ہماری فجر کی نماز آئے نہیں ہوگی انشاءاللہ آج کے بعد مایوسی ہمارے چہروں پر نہیں آئے گی انشاءاللہ آج کے بعد چاہے وہ مونو ہو یا سنو ہو یا شاہ ہو یا کوئی اور کودی پودی ہو کسی کا ڈر ہمارے ذہنوں میں نہیں آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ازیز ایک ہزار برستہ جس طریقے سے اس ملک کے اوپر اسلامی پرچم لہراتا رہا انشاءاللہ اسی طریقے سے اس ملک میں اسلام کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ پھر اس سرزمین کے اوپر کوئی جعفر تھانے سری رحمت اللہ نے جیسا بہدر عالم پیدا ہوگا انشاءاللہ پھر اس سرزمین کے اوپر کوئی ٹپس سلطان پیدا ہوگا جو ہزاروں کے دلوں میں وحشت اور دہشت پیدا کر دے گا انشاءاللہ تم کتنوں کو ماروگے کتنوں کے خیالات کو دباؤگے کتنوں کی قائشات کو کچلوگے کتنوں پر گولیاں چلاوگے کتنوں کو آگ لگاؤگے کتنوں کی املاک کو تم لوٹ لوگے ہم مومن مسلمان ہیں ہمارا یقین ہے کہ ہمارا اگر ایک روپیہ خرچ ہوتا ہے تو اللہ ہمیں ایک ہزار دینے پر خادر ہے جس کو یقین نہ ہو وہ مایوسی میں چلا جائے ہم کو یقین ہے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا ہم کو یقین ہے کہ جو مساجن جلا دی گئی یا مسمار کر دی گئے پھر سے آباد ہوں گی ہم کو یقین ہے کہ وہ امام صاحب جن کو جلا دیا گیا ہے مسجد کے اندر وہ امام صاحب کی شہادت کو اللہ خبول بکھرے گا انہیں جنت میں داخلہ بھی دلوائے گا انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ جن مسلمانوں کو گولیوں سے چھننی کر دیا گیا ہے اللہ انہیں شہادت کا درجہ دے کر بہترین ہوروں کے درمیان میں جنت نے اس میں رکھے گا اور انشاءاللہ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ بزدلی کی موت سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں میرے اللہ جس طریقے سے صحابہ نے اپنی اپنی جانوں کو اسلام کے لیے پیش کر دیا تھا ہم بھی اسلام کو بچانے کے لیے ایک کون کا خطرہ دے دیں گے انشاءاللہ یا اللہ یا اللہ تو دعاوں کا سننے والا ہے ہماری دعاوں کو خبول فرما ہے میرے پھاک پروردگار یا اللہ نفاق والی موت نہ دے میرے اللہ منافقت والی موت نہ دے میرے پھاک پروردگار یا اللہ موت پہ اگر آئے تو ایسی آئے کہ ٹیپو سلطان مرا تو کم سے کم چار پانس دن اتنا بڑا انگریزوں کا تولہ اللہ تو گواہ ہے اس بات کا آسمان سے تو نے اس منظر کو دیکھا ہے ہم بتانا چاہتے ہیں اللہ دعا کے ذریعے سے اس قوم کو کہ ٹیپو سلطان کی موت واقع زمین پر لاشا پڑا ہوا ہے لیکن کسی باطل عقیدہ رکھنے والے انگریز کی حمد فجر کی نماز میں مجیدوں کو بھرنے والے پیدا فرما مساجد جو شہید ہو گئے اس کے تعمیر کرنے والے پیدا فرما یا اللہ اسلام کے پرچم کو اترتا ہوا گرتا ہوا کمزور ہوتا ہوا یا گھن نہیں دیکھ سکتی میرے پروردگار یہ دل نہیں برداشت کر سکتا میرے آیا تھا تو تُو نے ایک معصوم عبابل پرندوں سے مدد لے تھی میرے غفر رحیم یا اللہ ہمارے امت کے نوجوانوں کو عبابل بنا دے میرے غفر رحیم یا اللہ انہیں عبابل بنا دے میرے پاک پروردگار یا اللہ تجھ کو تیرے تمام نام اور صفات کا واسطہ ہے ہماری دعا کو خبر فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا التباب الرحیم وصلا اللہ تعالی محمد وعلا وصحاب اجمعین بالرحمت یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لئے ہمارے یوٹیوب چائنل کو سبسکرائب کیجئے جزاکاللہ